حادی و رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وصحابیکہ یا نور اللہ الحمدللہ علم دین کا ایک سیشن ہے سوالات جوابات کی صورت میں آپ تک بہت سا علم پہنچانے کی صحیح ہے نیت ہے آپ کے سوالات ہوں گے الحمدللہ کی پی کیسے ہمارے اساتذہ اکرام یہ فیدان مدینہ کراچی میں مدینی کافلے کے اندر تشریف لائے ہوئے ہیں اور انہی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہے ان کے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ جوابات ان تک پہنچانے کی کوشش ہوگی ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لئے نور ہوگا آپ کے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے کے پی کے اسلامی بھائی ہمارے اصادزہ اکرام کیا پوچھنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام برہان الدین ہے اور میرا تعلق دیر اپر گندگار سے ہے میرا سوال یہ ہے کہ موبائل میں قرآن مجید کو ساپ میں ڈاؤنلوڈ کرنا اور اس کو بغیر حضور پڑھنا اور پھر اس موبائل کو اپنے ساتھ واشروم دے جانا جائز ہے یا ناجائز ہے موبائل میں قرآن پاک ڈاؤنلوڈ کرنا رکھنا یہ بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج والی بات نہیں اور اس کو موبائل کو جیب میں رکھ کے واشروم بغیرہ میں جانا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جب تک یہ موبائل ہے اب موبائل کے اندر جب قرآن اوپن ہوگا آپ سوفٹ ائر آن کریں گے اس کا تو ہی قرآن وہ سکرین پر شو ہوگا اس طرح تو کوئی بھی واشروم میں یا کسی بھی ایسی جگہ نہیں لے جاتا آپ موبائل آپ کا بند ہے سکرین آف ہے آپ کی جیب میں ہیں آپ واشروم گئے ہیں یا کہیں بھی بیتر خلہ کہیں بھی جانا ہے تو اس میں حرج والی بات نہیں ہے البتہ قرآن پاک کو جہاں تک موبائل میں سکرین پر ٹچ کر کے پڑھنے سے متعلق ہے تو ہمارے علماء کا اس میں اختلاف ہے علماء میں سے بعض یہی فرماتے ہیں کہ آپ باوزو ہی موبائل کو ٹچ کریں یعنی چلائیں یعنی آپ قرآن پاک پڑھنے کے لیے باوزو ہی قرآن کو ٹچ کریں جو آپ سکرین پر جیسے آن کریں گے یہ ایک علماء کی تعداد یہ فتوہ دیتی ہے اور ایک علماء کی جماعت تعداد جو اس کو فرض واجب نہیں قرار دیتی دارالیفتہ اہل سنت بھی اس بارے میں یہی کہتا ہے کہ زیادہ بہتر یہی ہے کہ اختلاف سے نکلنے کے لیے افضل یہی ہے کہ آدمی باوزو ہو اور اس وقت باوزو ہونے کی صورت میں وہ اسے ٹچ کرے البتہ اگر کسی نے بے وضو بھی ٹچ کیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا میرا ایک سوال ہے کہ یہ فرض نماز کے بعد جو سنت ادا کر گئے اس کے بعد جو دعا مانگتے ہیں اجتماعی طور پر اس پر ہے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا یہ شرط میں جائز ہیں یعنی اس پر ترشنی ڈال دے جائیں یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا یہ کلمات پڑھنا یہ حقیقتاً کیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا ہے یا کے ساتھ پکارنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نظر رحمت کا سوال کرنا ہے یہ زیادہ زیادہ اس کو ہم یہی کہیں گے کہ نظر رحمت کا سوال کرنا آپ سے مدد مانگنا دیکھیں ہمارا عقیدہ اس بارے میں یہ ہے اللہ رب العالمین حقیقی طور پر ہر شیئے کا مالک مختار ہے رب نہ چاہے کچھ نہیں ہوگا ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے بندے اللہ کے انبیاء اکرام اللہ کے نیک بندے برگزیدہ بندے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کسی کی مدد کریں کسی کے ہاں تصرف کریں کسی کی حالت کیفیت بدل دیں یہ اللہ کی عطا سے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دیکھیں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں فرشتے بھی مدد گاہ رہے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ نے رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُومِنِينَ بے شک اللہ مددگار جبریل مددگار اور نیک مومن مددگار یہ کیا ہیں ان کو مددگار فرمایا گیا میں آپ ازرا سے پوچھتا ہوں غزوہِ بدر میں کس نے مدد کی تو بچہ بچہ یہ کہے گا کہ غزوہِ بدر میں فرشتے اترے تھے غزوہِ بدر میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے فرشتے ہیں تو آپ درہ یہ بتائیے کہ جن فرشتوں نے غزوہِ بدر میں مدد کی ہے تو کیا فرشتے اللہ ہیں یا غیر اللہ ہیں غیر اللہ ہیں فرشتوں کو کون کہتا ہے کہ یہ اللہ ہیں یا خدا ہیں ماز اللہ کوئی بھی نہیں کہتا فرشتے غیر اللہ ہیں اللہ کی نوری مخلوق ہیں انہیں اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی انہوں نے مدد کی ہے تو جب فرشتے مدد کر سکتے ہیں تو پھر اللہ کے پیارے پیغمبر نبی یہ کیوں نہیں مدد کر سکتے تو ہمارا عقیدہ بلکل کلیر ہے واضح ہے اللہ کی عطا سے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ مدد کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا قرآن پاک میں موجود ہے فرمایا کہ میں مادر ذات اندھے کو میں شفاہ دوں گا آنکھیں دوں گا برس والے مریض کو میں ٹھیک کروں گا مردوں کو میں زندہ کر دوں گا مگر کیسے کروں گا بیزن اللہ اللہ کے ذن سے اللہ کا حکم ہوگا اللہ کا اذن ہوگا کروں گا میں یعنی نسبت اپنی طرف ہی رکھی ہے اور اللہ نے یہ انہیں طاقت عطا فرمائی تھی کہ برس والے پہ ہاتھ پھیرتے شفاہ مل جاتی جو پدہشی طور پر نابینا پیدا ہوئے ہاتھ پھیرتے شفاہ مل جاتی تو یہ اللہ نے انہیں طاقتیں عطا فرمائی تو اللہ کی عطا سے اللہ کے پیارے نبی پیغمبر یہ بھی مدد فرماتے ہیں تو جب یہ مدد فرماتے ہیں حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی سنسان علاقے میں جگہ پر آپ بھٹک جاؤ تو کہا کہ اس وقت کہو اعینونی یا عباد اللہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو کہا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے اور وہ تمہاری مدد کریں گے تو اللہ کے نیک بندوں کو انبیاء اکرام کو فرشتوں کو یہ بلکل مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے یہ مدد کر سکتے ہیں اور یا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا پکارنا اس میں بھی کوئی کسی طرح کی ممانت نہیں ہے آپ نماز میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی قرآن میں جگہ بجگہ یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی یا ایوہ المزمیل یا ایوہ المدسر یہ اللہ نے ارشاد فرما ہے نمازی جہاں بھی دنیا کہ کسی خطے میں نماز پڑھ رہا ہے السلام علیکہ ایوہ النبی اے نبی آپ پر سلام اے نبی آپ پر سلام تو یہ یا کے ساتھ خطاب کرنا یہ بھی ٹھیک ہے اس میں بھی کوئی ممانت والی بات نہیں اور انہیں پکارنا یا رسول اللہ ہی انظر حالانا کہہ کر پکارنا اپنے لئے نظر رحمت کا سوال کرنا اس میں بھی کوئی کسی طرح کا مزائقہ نہیں ہے عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو ہمارے اصلاف نے بیان کیا جو ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر اللہ کے نیک بندے یہ مدد کرتے ہیں تو جب اتنا فرق ہوا کہ رب تعالی حقیقی مالک و مختار اور یہ اللہ کے پیارے بندے عطا سے تو پھر کوئی شر کا بھی شائبہ نہیں ہے اگر کوئی کہہ دے ڈاکٹر شفا دیتا ہے یا ڈاکٹر سے شفا ہو گئی تو کیا ہم ماذا اللہ یہ کہیں گے کس نے شر کر دیا کہ شفا تو اللہ دیتا ہے اللہ ہی شفا دیتا ہے لیکن ایک ظاہری ذریعہ وہ ڈاکٹر بن گیا اس لئے لوگوں نے کہہ دیا فلان ڈاکٹر سے شفا مل گئی فلان ڈاکٹر سے صحت مل جاتی ہے تو جو اس طرح کے جملے بولے جاتے ہیں اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ ہر کام من جانب اللہ ہے آدمی کو جہاں سے فائدہ اثر ملا اس نے نسبت اس طرف کر دی تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے جی مزید سوال میرا نام سعید محمد ہے اپر دل سے ہو اگر کوئی شخص ہو پہلے دو رکعات میں پہلے دو رکعات میں صرف پاتحہ پڑھ لے اور اس سے صورت یا دوسرا آیات نہیں ملایا وہ کیا کریں گے اس کا یہ رکعات ہو گیا یا نہیں ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں جیسے فرض نماز ہے اس کی پہلی دو رکعاتوں میں صورت فاتحہ اور اس کے ساتھ صورت ملانا صورت فاتحہ پڑھنا بھی واجب ہے اور ساتھ صورت ملانا بھی واجب ہے جبکہ متلکن قرآن پاک پڑھنا فقرہ و مات یسرہ من القرآن یعنی قرآن پاک قرآن کرنا فرض ہے اب اگر کسی نے صورت فاتحہ پڑھ لی تو اس کا فرض تو ادا ہو گیا کہ اللہ پاک کے حکم کے قرآن پڑھو جو تمہیں میسر ہو اس پر عمل ہو گیا اور قرآن فرض تھی تو چونکہ اس نے فاتحہ پڑھ لی یہ بھی قرآن پاک ہے فرض ادا ہو گیا لیکن فاتحہ کے ساتھ چونکہ الگ سے صورت ملانا واجب تھا واجب ترک ہو گیا ہے تو لہٰذا اگر بھول کر اس نے ایسا کیا ہے تو آخر میں سجدہ ساف کر لے نماز مکمل ہو جائے گی کیونکہ واجب کا ترک ہوا ہے اور اگر جان بوجھ کر اس نے صورت نہیں ملئی ہے تو اس صورت میں اس کو یہ نماز دوبارہ لوٹانی پڑے گی اگرچہ فرض ادا ہو چکا ہے لیکن چونکہ صورت نہ ملانے کی وجہ سے واجب ترک کرنے کی وجہ سے کمی رہ گئی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے دوبارہ سے یہ نماز واجب العیادہ ہے تو لہٰذا دوبارہ پڑھے گا تو خلاصہ یہ ہوا صورت فاتحہ اگر کسی نے پڑھ لی ہے تو فرض ادا ہو جائیں گے بھول کر صورت چھوڑ دی ہے سجدہ ساف سے کمی پوری ہو جائے گی اور اگر جان بوجھ کر صورت نہیں ملائی ہے تو اس صورت میں نماز واجب العیادہ ہوگی سجدہ ساف سے بھی کمی پوری نہیں ہوگی میرا نام محمد شفیق ہے میرا تعلق اپردیر سے ہے میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ آزان سے پہلے اور بعد میں درود شریف کہہ جاتے ہیں اور بعض لوگ اس کو بیدت کہتے ہیں تو جواب دیجی کہ یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ آئے یہ بیدت ہے یا نہیں آزان سے پہلے یا اقامت سے پہلے درود و سلام پڑھنا دیکھیں یہ جائز عمر ہے کیونکہ درود پاک کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بیجو اب یہ آیت متلقن ہے یعنی اس آیت میں یہ نہیں کہا گیا صبح پڑھو شام کو نہ پڑھو شام کو پڑھو صبح نہیں پڑھ سکتے دوپیر کو نہیں پڑھ سکتے میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں کہ اگر کوئی شخص نمازِ جمعہ ادا کرے اور نمازِ جمعہ کے بعد وہ سورہ یاسین کھول کر بیٹھ کر پڑھنے لگ جائے کہ میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں اب بتائیے کسی آدمی کو کیا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اسے یہ کہے کہ جب تک تم حدیث نہیں دکھاؤ گے کہ جمعہ کے بعد حضور نے کب سورہ یاسین پڑھی اس وقت اب تمہیں سورہ یاسین ہم نہیں پڑھنے دیں گے ہرگز اسے نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن پڑھنے کے ہمیں ترغیب اور حکم قرآن پاک میں موجود ہے حدیثوں میں موجود ہے تو لہذا جو عمل کر رہا ہے اسے یہ دکھانا کہ اس حدیث کے طاحت میں یہ عمل کر رہا ہوں یہ نہیں بلکہ جو شخص اسے منع کر رہا ہے وہ اسے حدیث دکھا دے کہ اس حدیث میں یہ منع کیا ہوا ہے اس لئے تم یہ عمل نہیں کر سکتے تو علم مختصر یہ ہے کہ جب قرآن نے متعلق بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجو سلام بیجو وہ چاہے ازان سے پہلے ہو یا ازان کے بعد ہو وہ چاہے نماز سے پہلے آپ بیج رہے ہیں یا نماز کے بعد بیج رہے ہیں جن جن اوقات میں شریعت نے منع نہیں کیا تو اب کوئی بھی بندہ یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ اس ٹائم میں اس کو منع کرے حلال حرام قرآن حدیث میں واضح طور پر یہ بیان فرما دیئے گئے حدیث میں بھی اسے بیان کر دیا گیا اور یہ ارشاد فرما ہے جو تمہارے لئے حرام کرنا تھا بیان کر دیا جن سے خموشی اختیار کی وہ افو ہے وہ ماف ہے اب کوئی شخص کسی پر یہ تنقید کرے کہ یہ کہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ کہاں سے درود و سلام ہے تو ہم تو قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں آپ منع کی ہمیں کوئی حدیث پیش کر دیں منع کی آپ ہمیں کوئی دلیل پیش کر دیں ہم اس کو مان لیں گے کہ ہاں واقعی یہ کام جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے تو دیکھیں جب تک شریعت منع نہیں کرے گی ہم اس کو ہرگز ہرگز منع نہیں کہہ سکتے بدت تو بدت میں زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بدعت حسنا ہے اچھی بدت ہے کچھ بدتیں وہ ہیں جو بری بدتیں ہوتی ہیں گناہ کی بدتیں ہیں اور کچھ بدعتیں وہ ہیں جو اچھی بدعتیں ہیں آج ہم دیکھتے ہیں مدارس کے اندر افتتائے بخاری ہو رہا ہے ختم بخاری ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں ختم قرآن کے بعد ایک جلسہ ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان شریف کے اندر لوگ تراوی کے بعد درس قرآن دے رہے ہیں سن رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور زندگی ہمارے سامنے ہے ذرا بتائیے کس تراوی کے بعد آپ نے درس قرآن دیا تھا تو آپ یہ کہیں گے بھائی دین کی بات ہے سیکھنے سمجھانے میں تو اس کے لئے ثابت تو نہیں کرنا پڑے گا کہ کب آپ نے درس قرآن دیا تھا تو ہم جو دے رہے ہیں تو وہ کوئی منع نہیں ہے تو پھر ہمارا جواب بھی یہی ہے کہ اگر آزان سے پہلے یا آزان کے بعد چونکہ قرآن حدیث میں کئی اس کی ممانت نہیں ہے اور متلقن یہ بیان کیا گیا ہے کہ درود پڑھو سلام بیجو تو اس لئے درود و سلام آزان کے اول آخر پڑھنا بالکل درست ہے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب موزن آزان کہتا ہے تم بھی اسی طرح کلمات کہو اور پھر مجھ پر درود بیجو کہ جو ایک بار درود بیجتا ہے اللہ اس پر دس رحمت نازل فرماتا ہے یہ مسلم شریف کے اندر بقاعدہ یہ روایت موجود گئے اب یہ درود کے لئے تو خاص یہ فرما دیا گیا یہاں ایک لوگوں کو غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ آزان کا حصہ بنا لیا ارے بھئی آزان کا کوئی حصہ نہیں بنایا اگر آزان کا حصہ بنایا جاتا تو اگر کسی مسجد میں آزان سے پہلے درود نہ پڑا گیا تو اس کا مطلب آزان پھر بھی ہو جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں آزان دوبارہ پڑھو تو آزان کا حصہ نہیں ہے اس لئے ہمارے علماء نے لکھا علیہ نے اپنی کتاب نماز کے حکام میں اور آزان کے رسالے کے اندر یہ بات لکھی تحریر فرمائی کہ درود اور آزان اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ دے دیں تاکہ یہ لگے درود ایک الگ چید ہے برکت کے لئے پڑھائے آزان جو ہیں وہ آزان کے کلمات ہیں اس کے اندر کوئی آگے پیشے نہیں کر سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر آزان میں یہ جتنی بار ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ دو مرتبہ ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ دو مرتبہ ہے حی علی السالہ حی علی الفلہ دو دو بار یہ کلمات گئیں کوئی انہیں تین بار نہیں کرے گا کوئی انہیں چار بار نہیں کرے گا یہ اصل آزان ہے اب اس سے پہلے اگر کسی نے درود پڑھ لیا یا اس کے بعد کسی نے درود پڑھا اور وہ آزان کا حصہ بھی نہیں سمجھتے اور بالکل قطن اہل سنتی سے حصہ نہیں سمجھتے تو اس میں کوئی کسی طرح کا مزاکے والی بات نہیں اور یہ اعتراض بھی اس طرح کا وہ باطل ہے اگر بیدت بھی اسے کہیں تو اچھی بیدت کہیں گے یعنی ایک اچھا طریقہ ہے جس پر لوگ عمل کریں گے اللہ جروس حباب عطا فرمائے گا میرا نام محمد عظیر سعیدت تاری ہے مفتی صاحب کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ کئی مساجد میں کارپٹ بہت زیادہ موٹا بچھایا ہوتا ہے تو یہ ذرا رہنمائی فرما دیجئے کہ کتنا موٹا ہونا چاہیے کارپٹ اور اگر میں فیل ہو رہا کہ سوفٹ زمین کی سختی محسوس نہیں ہوگی تو صورت میں ہمیں نماز کس انداز میں پرپڑنی چاہیے اگر کارپٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس کے نیچے فوم بعض اوقات رکھتے ہیں اور وہ اوپر نیچے ہوتا ہے تو اصل بات یہ کہ سجدہ زمین پر کیا جائے گا اور اگر کارپٹ وہ لچک والا ہے تو گویا کہ سجدہ زمین پر نہیں ہوا تو اس لیے کہا گیا کہ جب سجدہ کرے ایسی جگہ کے اوپر جو لچک والی ہے تو اس کو اتنا دبائے کے مزید نہ دبے تو کارپٹ سوفٹ ہو یا اس کے نیچے فوم رکھی ہو تو پھر تھوڑا سا اپنی پشانی کو زیادہ جمانا پڑے گا اتنا دبائے کے مزید نہ دبے تو اس صورت میں سجدہ ہو جائے گا اور اگر کوئی ایسے کارپٹ کے اوپر ایسے ہی بس پشانی ٹیکے گا دبائے گا نہیں اور مزید دب سکتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کا گویا کہ سجدہ نہیں ہوا ہے بعض مٹائی میں ہوتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ دبنی رہ ہوتے ہر میں طیبین میں کالین ہیں تو موٹے کالین ہوتے لیکن وہ اپنی بناوٹ کے اعتبار سے ایسے سخت ہوتے ہیں تو ان میں وسوسوں کے اندر نہیں پڑنا چاہیے آپ اچھی طرح اپنی پیشانی لگائیں سجدہ ہو جائے گا باقی جو مفتی صاحب نے کہا کہ فوم نیچے جن کی ہوتا ہے الگ سے جو بچایا جاتا ہے تو وہ آپ چلیں گے بھی تو آپ کے پاؤں اندر دھستیں ہو جائیں گے اس کے اندر تو اس میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن اس سے تعلق نہیں ہے موٹائی کے ساتھ بعض کاندھ موٹا ہوتا ہے لیکن سخت ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دب رہو اندر تو موٹا ہے کارپیٹ یا کالین وغیرہ اور سخت ہے تو حرج والی بات نہیں ہے ہمیں حکم ہے کہ ہم تسلی سے اپنی پیشانی وہ جمائیں تاکہ اس کی سختی ہمیں محسوس ہو جائے میرا نام محمد نومان ہے اپردیر سے ویرہ تعلق ہے مفتی صاحب سے ایک سوال عرض تھی کہ مردوں کے لئے سرخ رنگ کا کپڑا یا امامہ پہننا کیسا ہے سرخ رنگ کا کپڑا پہننا یہ جائز ہے حرج والی بات نہیں ہے البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن سرخ دھاری دار آپ نے کرتہ ذبتاً فرمایا تھا ہاں شوخ کلر جو ہوتا ہے نا سرخ ایسا شوخ کلر کہ جسے لیڈیز کلر کہا جاتا ہے اسے مردانہ کلر وہ نہ شمار کیا جائے یا ویسی سرخ رنگ کا شوخ کلر ہے اس کی ممانت ہے اس کے علاوہ نارمل ریڈ کلر کی وہ اس طرح ممانت نہیں ہے اور اپنے لباس سے بھی آدمی اپنے کلچر اپنے اردگرد اور اس کے عرف رواج کے مطابق اپنے لباس بھی ڈھالے ایسا لباس نہ پہنے کہ جس میں لوگوں کی انگلیاں اٹھیں جس میں لوگ اس کے اوپر اتانو تشنی کرنے لگ جائیں کہ یہ پتہ نہیں اس نے کونسا عجب کلر پہن لیا کئی کلر جائز ہوتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہر ہر کلر وہ پہننا کہ لوگ خامخواہ اس کے اندر تشویش کے اندر پڑ جائیں تو اجازت ہونا اور بات ہے اب اس پر عمل بھی کرنا اسے پہننا یہ اور بات ہے تو لباس ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس میں کسی کی انگشت نمائی نہ ہو انگلیاں نہ اس پر اٹھیں اور جو عام طور طریقے ہیں مسلمانوں کے وہی لباس ہو بہترین یہ ہے کہ آدمی کا لباس سنت کے مطابق ہو لباس میں سے سفید کلر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اسے پسند فرمایا ہے تو سفید کلر ہو تو بھی اچھی بات ہے یہ زیادہ اچھی بات ہے لیکن دیگر بھی اگر کلر کوئی استعمال کرتا ہے شوک کلر نہ ہو زنانہ کلر نہ ہو اور وہ کلر جن کی بقت و رخاص کوئی ممانت آئی ہے تو ایسے کلر نہ ہو تو رگین کپڑے کلر والے کپڑے بھی پہنے جا سکتے میرا نام غلام رسول لو اور دیر سے تعلق ہے مبتیانی عزان سے ایک سوال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا شریف پہ تشریف لے گئی تھی تو یہ جسمانی طور پر گئی تھی یا نورانی طور پر اور بیت اللہ شریف سے بیت المقدس تک گئی تھی براک پر گئی تھی براک کیا ہے اور اسے بیت المقدس تک جب گئی تھی تو یہ جسمانی حالت دیا کیا تھی اور بیت المقدس میں جو رسول اللہ علیہ وسلم وہاں گئی تو ساری انبیاء کرام وہاں موجود تھی تو آیا انبیاء کرام روحانی طور پر موجود تھی ہے وہ جسمانی طور پر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جسمانی تھی ہے روحانی علماء اہل سنت ہی کے دو موقف ہیں ایک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میراج ہوئی وہ جسمانی ہوئی اور ایک موقف علماء اہل سنت کا یہ بھی ہے کہ روحانی ہوئی لیکن جمہور علماء کا جو موقف ہے جو راج موقف ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج جسمانی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد الحرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے یہ تو خود قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی تو یہاں جو عبد کا لفظ استعمال ہوا ہے تو علماء نے فرمایا ہے کہ عبد کا جو اطلاق ہوتا ہے عربی زبان میں وہ جسم معارو جو جسم اور روح کے ساتھ ہو اس کو عبد کہا جاتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم نورانی کے ساتھ پہلے مسجد الحرام سے مسجد اقصہ تشریف لے گئے اور پھر مسجد اقصہ سے صدرت المنتحہ اور پھر عرش پر اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار یہ سب اپنے سر کی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار فرمایا اس پر کافی دلائل ہیں جیسا کہ سوال تو آپ نے جو فرمایا اس کا جواب تفصیلی ہے علماء نے یہ فرمایا کہ اگر یہ میراج جسمانی نہ ہوتی ماز روحانی یا خواب والی ہوتی تو پھر اس پر جو مشرقین مقہ تھے وہ ایسا شدید اعتراض نہ کرتے کہ جب سرکار نے یہ فرمایا کہ میں رات کے اس تھوڑے سے حصے میں گیا ہوں آسمانوں کی جنت کی سب سائر کر کے بھی واپس آ گیا ہوں تو اس وقت ابو جہل بڑا خوش ہوا سرکار کے اس فرمانے سے کہ آج تو ایسی بات گویا کہ اس کے رزدیک ایسی کمزور بات تھی کہ آج جو ان کے فالورز ہیں ماننے والے ہیں آج وہ بھی مان جائیں گے کہ میں جو کہتا ہوں کہ یہ اقل سے ماورا دعویٰ کرتے ہیں مازاللہ یہ آج سنیں گے تو سارے ہی اس کو جو ہے وہ رد کر دیں گے تو سب سے پہلے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس گیا اور کہا کہ اے صدیق آپ جو ہے وہ کیا کہیں گے ایسے شخص کے بارے میں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کہا کس نے فرمایا کہ تمہارے دوست نے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر میرے دوست نے کہا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں انہوں نے سچ کہا ہے اور پھر مشرقین نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بقاعدہ سوالات کیے ان کو پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس تشریف نہیں لے کر گئے ہیں آپ کی زندگی ان کے سامنے تھی تو انہوں نے سوال کیے مختلف نشانیاں پوچھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ ساری نشانیاں بیان فرمائے اگر یہ خواب میں ہوتی تو سرکار فرما دیتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے آپ بھول گیا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ یہ جو میراج کی حدیث ہے یہ بائیس صحابہ کرام سے روایت ہے جن میں میراج کا تذکرہ کیا گیا ہے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس تک آپ براک پر گئے ہیں براک ایک جانور ہے براک یہ برک سے نکلا ہے جیسے ہم بجلی کو برک کہتے ہیں برکی رو تو یہ برک سے نکلا ہے کہ جس طرح بجلی تیزی کے ساتھ سفر کرتی ہے تو اسی طرح یہ براک بھی تیزی سے سفر کرنے والا تھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا اب رہا یہ کہ انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں موجود تھے یہ جسمانی طور پر تھے یا روحانی طور پر تو یہ جسمانی طور پر ہی موجود تھے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روحانی طور پر یعنی خواب میں دیدار نہیں کیا بلکہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو میراج کی رات جو دیدار کیا وہ جاگتی ہوئی آلت میں اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا باقی خواب میں کتنی دفعہ سرکار کو میراج ہوئی اس کا تو کوئی بیانی نہیں ہے امام آزم ابو عنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سو مرتبہ خواب میں اللہ پاک کا دیدار کیا ہے یہ امام آزم کا قول ہے تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کا جو دیدار ہے یہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لئے خاص ہے اور آخرت میں تمام مومنین کو جنت میں دیدار ہوگا سرکار نے فرمایا ست رونہ ربکم کہ ان قریب تم اپنے رب کا دیدار کروگے اور ایسے دیدار کروگے کہ جیسے تم چودویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو ایسے رب تبارک و تعالی کا دیدار ہوگا لیکن اس میں عقیدے والی بات ایک یاد رہے کہ اللہ تعالی جسم سے پاک ہے اللہ پاک جہت سے پاک ہے وہ دیدار کیسے ہوگا وہ دیدار کیسے ہوگا اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی بلکہ علماء نے فرمایا کہ کوئی اگر پوچھے تو یہ کہہ دیا جائے کہ جب رب کو دیکھیں گے تو بتا دیں گے کہ کیسے دیدار ہوگا اللہ پاک اوپر نیچے دائیں بائیں کوئی بھی اس طرح کی بات کہ جو جسم پر دلالت کرے وہ اللہ پاک کے لئے کہنا جائز نہیں ہے تو اس حدیث پاک میں جو فرمایا گیا کہ چودویں رات کے چاند کی طرح مراد یہ ہے کہ جس طرح چودویں رات کا چاند چمکتا ہے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے تو اللہ پاک کو جنتی ایسے واضح واضح دیدار کریں گے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج جسمانی تھی اور انبیاء علیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جسم کے ساتھ ہی تشریف لے اور آسمانوں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ وسلم سے بل مشافہ فیس ٹو فیس جسے کہتے ہیں ملاقات فرمائی ہے تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ روحانی ہے یا خواب میں ہوئی ہے یہ اہل سنت کے راج مذہب کے خلاف ہے اگرچہ کہ بعض علم اہل سنت ہی کا یہ قول ہے کہ روحانی ہوئی یا خواب میں ہوئی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میراج کی رات ہوئی وہ خواب نہیں تھا بلکہ جاگتی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا باقی روحانی کا بھی انکار نہیں ہے خواب کا بھی انکار نہیں ہے جب امام آزم کو اتنی مرتبہ خواب میں دیدار ہو سکتا ہے تو سید القائنات کو کتنی مرتبہ ہوا ہوگا لیکن یہ جو خاص میراج ہے یہ میراج جسمانی تھی مرشو میرا نام ممتاز خان ہے اور میرا تعلق کے پیکے دیر اپر سے ہے میرا جناب ممتاز صاحبان سے سوال ہے کہ جب ہم با جمل آماز پڑھتے ہیں تو بعض اوقات ہم مسجد میں علماء کے پیچے جو کھڑے ہو جاتے ہیں تو تکبیر کهتے وقت پیش امام اور مقتدی دونوں کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کہنے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن بعض مساجد ہم نے دیکھا کہ تکبیر کھڑے ہوئی پیش امام اور مقتدی بیٹ جاتے ہیں جب حیال اسوالہ کہ جاتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر روشنی ڈالی ہم جاننا چاہتے ہیں بہت شکریہ ماشاءاللہ اکامت کے دوران فقہ حنفی میں اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ جب امام اور مقتدی یہ دونوں مسجد میں موجود ہوں تو اس وقت یہ تب کھڑے ہوں جب اکامت کہنے والا حیال السلاح یا حیال الفلاح تک پہنچے جب امام بھی موجود ہیں اور مقتدی بھی موجود ہیں اور کئی مقامت پر ایسا ہوتا ہے کہ امام مسلے پر نہیں ہے اکامت ہو گئی اب امام اگر جیسے داخل ہو رہے ہیں سامنے سے آ رہے ہیں محراب کی طرف سے آ رہے ہیں تو جب امام کو دیکھیں اس وقت کھڑے ہو جائے امام کے لئے پھر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ انداز تھا کہ جب آپ اکامت کئی جاری ہوتی تو آپ نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ تم کھڑے نہ ہونا جب تک مجھے نہ دیکھ لو جب تک مجھے نہ دیکھو اس وقت تک تم کھڑے نہ ہو تو خود شعر بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آتے تھے تو وہ حی علیہ الفلاہ کے وقت آتے تھے تو اس لئے اب امام حی علیہ صلی اللہ علیہ الفلاہ اس ٹیم داخل ہو اور لوگ بھی کھڑے ہو جائیں تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر امام اور مقتدی دونوں موجود ہیں اقامت ہو رہی ہے تو اب کوئی کھڑا نہ ہو کیونکہ اب کھڑے کھڑے اقامت سننا یہ مکروع عمل ہے اب اس کے لئے یہ ہے کہ بیٹھ جائے اور جب حی علیہ الصلاق یا حی علیہ الفلاق آ جائے اور یہ بھی طریقہ بیان کیا گیا کہ حی علیہ الصلاق پر کھڑا ہونا شروع کرے حی علیہ الفلاق پر مکمل کھڑا ہو جائے اور جب امام کو دیکھیں آ رہے ہیں تو اس وقت وہ کھڑے ہو جائیں امام پشلی صفوں میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو جس صف کے قریب سے گزریں وہ صف والے کھڑے ہو جائیں یہ مختلف اس کی صورتیں بیان کی گئی ہیں آپ نے جو پوچھا وہ ایک عام صورت ہے کہ امام بھی موجود ہے اور نمازی بھی موجود ہیں تو جب امام نمازی سارے موجود ہیں تو اب حی علیہ الصلاق حی علیہ الفلاق اس پر کھڑا ہونا یہ سنتِ مستحبہ ہے اس پر کھڑا ہونا چاہیے اور اگر امام سامنے سے آتے ہوئے امام کو دیکھیں تو جب امام آ جائے اس وقت کھڑے ہو جائیں امام کے لئے چاہیے کہ پھر وہ حی علیہ الصلاق اور حی علیہ الفلا جب یہ کلمات کہہ جا رہے ہیں تو پھر وہ داخل ہوں اور اپنے مسلح پر آ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح مسلح پر تشریف لائے کرتے تھے تو حی علیہ الصلاق یا حی علیہ الفلا یہ کلمات اقامت کہنے والا پکار رہا ہوتا تھا میرا نام عمر علی شاہ ہے میں کی پیکئر ڈسٹرک بونیر سے تعلق رکھتا ہوں میرے مبتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بعض لوگ ذکر محپل میں وجت میں آتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مجید کے اندر چلاتے ہیں اللہ پاک کا ذکر کرنا یہ بیس رحمت بیس فضیلت بیس سواب ہے اور ذکر جب مسجد میں ہو یا کسی اجتماع میں ہو یعنی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں لوگ عبادت کر رہے ہوں دیگر تو وہاں پر ذکر اہستہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی عبادت میں خلل نہ ہو یہاں تک بھی فرمایا کہ اگر کوئی سو رہا ہے تو اس وقت بھی ذکر اہستہ کرنا چاہیے تاکہ سونے والے کے سونے میں بھی خلل نہ آئے باقی ذکر میں وجد آ جانا یہ تو بندے کی اپنی کیفیت پر ہے اب اس کو اگر کوئی جھوٹا کر رہا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے ریاکاری کر رہا ہے لیکن اگر وہ سچے دل سے کر رہا ہے اور اس کو وجد آ گیا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم بات کریں آپ دیکھیں بندہ روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے اور ناچنے والے گانے والے ناچتے ناچتے گاچتے گاٹے جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں ان کو کوئی ہوش ہی نہیں رہتا تو اسی طرح جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے تو وہ بھی بعض اوقات اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو یاد کرتے ہوئے تڑپتے ہوئے بے قراری ہو جاتی ہے اور بعض اوقات ہوش بھی نہیں رہتا ہے تو جان بوجھ کر ایسا کوئی ناٹک نہ کرے جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ جو بے عدوی ہو یعنی اگر اس کے اوپر کوئی وجد والی کیفیت ہے نہیں اور مسجد میں اچھل کود کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ مسجد کا تقدس پامال کر رہا ہے اور جس کا ہوش ہی اڑ گیا اگر ایسا اس کے اوپر وجد تاری ہو گیا کہ اس کے حواس ہی چلے گئے تو اس کے اوپر تو شریعت کے احکام ہی چلے گئے ہیں تو اس لیے اس کے اوپر کوئی حکم نہیں ہوگا کہ یہ غلط کر رہا ہے یا ناجائز کر رہا ہے البتہ وہ میں نے تفصیل بتا دی کہ خود سے اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرنا یا ہوش کی حالت میں مسجد میں اچھل کود کرنا یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے اور اگر ایسا وجد تاری ہو گیا کہ بندے کو ایسی کیفیت تاری اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو اس کے اوپر اس کی کوئی گرفت بھی نہیں ہے تو لہٰذا یہ کرنے والے پر ہے ہمارے پاس کوئی ایسا تھرمومیٹر نہیں ہے کہ ہم اس کو چیک کریں کہ اس کو وجد حقیقی ہے یا نکلی ہے ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بھائیہ آپ اللہ کے گھر میں ہو لہٰذا اس بات کا خیار رکھے اگر آپ ایسا عمل کرو گے جس میں لوگوں کو دکھا رہے ہو اور پھر اللہ کے گھر میں لوگوں کو دکھانے کیلئے ایسا کرے گا تو اس کے لئے بہت سخت وعید ہے اور بزرگوں نے تو یہاں تک بھی فرمایا کہ جو لوگوں کے دکھانے کیلئے کوئی عمل کرے گا نا لوگوں کے سامنے تو شیطان اس کے اندر کا سب کو جلا کر راہ کر دیتا ہے وہ کچھ عرصے تک اسی طرح چلے گا لیکن پھر راہ راست سے بھی وہ ہٹ سکتا ہے اگر اس کا یہ عمل لوگوں کے دکھاوے کے لئے تھا تو لوگوں کے دکھاوے کے لئے نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک کی یاد میں ہونا چاہیے اور مسجد میں ہوں تو عدب سے تمیز سے سلیکے سے طریقے سے نمازیوں کا سونے والوں کا خیار رکھتے ہوئے ہونا چاہیے اور جب تک عقل سلامت ہے ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو مسجد کے عدب کے خلاف ہو اور اگر عقل ہی سلامت نہ رہی تو وہ شریعہ کام کا مکلف ہی نہیں رہا ہے میرا نام عمران خان ہے اور خیل صبح خیبر پختنخواہ ملاکن ڈیوجن ڈسٹرک آ پر دیر سے تعلق ہے میرا سوال مفتیانی کرام سے یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے سرکاری ملازمین کو جو تنخواہ دی جاتی ہے اس تنخواہ سے مہانہ کٹوٹی کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے اور پھر اس جمع شدفن پر سالانہ اضافہ دیا جاتا ہے انٹرسٹ نام کے پہ پہلے یہ آپشن نہیں تھا کہ آپ یہ اضافہ ایکسپ کرے یا ریجیکٹ کرے اب یہ آپشن بھی حکومت نے دیا ہے کہ آپ یہ اضافہ ایکسپ بھی کر سکتے اور ریجیکٹ بھی کر سکتے تو سوال یہ ہے کہ یہ اضافہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں شرغی رہنمائی فرمائیے شکریہ حکومت کی طرف سے جو ایک تنخواہ میں سے کچھ حصہ کٹا جاتا ہے اور بعض اداروں میں کمپنیوں میں بعض جگہ پر جتنا کٹا جاتا ہے اتنا ہی وہ ادارے کی طرف سے یا کمپنی کی طرف سے ہی اس کے اکانڈ میں جمع کر دیا جاتا ہے تیسرا اس پر وہ انٹریسٹ وہ سود لگتا ہے یاد رکھیں کہ یہ جو اس پر انٹریسٹ لگے گا سود لگے گا تو یہ لینا جائزے نہیں ہے اور جیسا آپ نے سوال میں ہی کہا کہ پہلے یہ آپشن نہیں تھا یا اب بھی کئی داروں میں ہو سکتا ہے آپشن ہو اور کئی داروں میں نہ ہو تو جہاں تک یہ آپشن ہے کہ آپ وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں اور صرف آپ کی تنخواہ میں سے جو کٹ رہا ہے وہ آپ بعد میں وصول کر لیں یہ اختیار کرنا ضروری ہوگا تاکہ سودی معاملے کو آپ اوکے نہ کریں اور جہاں بالفرض کسی نے پہلے سے یہ کر رہے ہیں اور ایسا آپشن بھی نہیں کہ وہ اس کو مائنس کروا سکے تو وہ جو اضافہ اس کے ساتھ لگ رہا ہے وہ سودی اضافہ لینا اس کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر کسی شخص نے اس طرح کا سودی اضافہ یہ لے لیا ہے تو وہ پھر آگے فقراء پر جو شریف فقیر ہیں جن کو زکاة دی جاتی ہے ان پر صدقہ کر دیں یا ایسے وہ لوگ جن کو حکومت کی طرف سے امداد دینا جیسے کوئی اپاہج ہے معذور ہیں بیوہ ہیں اور وہ حقدار بھی ہیں تو وہ ان پر اس پیسے کو خرچ کر دیں خود اپنی ذات پر اس رقم کو خرچ نہ کریں اور اگر اب بھی وہ ہر سال میں جیسے کلوزنگ ہوتی ہے اس معاملے میں بھی تو آپ اگر اس کو مائنس کروا دیتے ہیں کہ یہ انٹریسٹ مائنس ہو جائے یعنی ختم ہو جائے تو پھر یہی اختیار کرے اور یہ سودی اضافہ مائنس کروا دیں میرا نام محمد ارسلان اتاری ہے خیبر بختنخواہ سے ذمہ داری ہے اور میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ پیری مریدی اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں جی پیر نہیں بنانا چاہیے تو اس حوالے سے شریع رہنمائی فرما دیں کہ کیا پیر بنانا یہ بزرگوں سے بھی ثابت ہے اصل مومن کے اوپر یہ ہے کہ وہ فلا اور ہدایت کا راستہ اختیار کرے اور ایک ہدایت تو وہ ہے کہ جو قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہے کہ یہ راستہ اختیار کرنا ہے یہ راستہ اختیار نہیں کرنا ہے اور وہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جو قرآن نے اس کو حکم دیا ہے کہ اس کو کرے اور اس سے بچے تو وہ اس پر لازم ہے کہ جس کا کرنے کا حکم دیا اس کو کرے جس سے بچنے کا حکم دیا اسے بچے اور ایک ہدایت کی دوسری قسم ہوتی ہے جس میں باطن کی اسطلاح ہوتی ہے اور باطن کی اسطلاح وہی کرے گا جس کا اپنا باطن ستھرا ہوگا نکھرا ہوگا کہ باطن کے معاملات کو جاننا یعنی ایک ہے زہری اسطلاح زہری اسطلاح یہی ہے کہ ہر بندہ جانتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے جھوٹ سے بچنا ہے اور ان چیزوں سے مجھے بچنا یہ ہے زہری اسطلاح اور ایک ہے باطن اسطلاح یعنی جو زہری اسطلاح ہے اس کا اثر باطن پر ظہر ہو اور باطن جو باطنی گناہ ہے حسد ہے تکبر ہے اس سے بچے تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ جو باطن والا معاملہ ہے یہ راہ بڑی کٹھن راہ ہے تو اس راہ کو کراس کرنے کے لئے جس طرح کسی مشکل وادی یا گھاٹی کو کراس کرنے کے لئے اس کو اس وادی یا گھاٹی کو جاننے والے رہبر کی ضرورت ہوتی ہے پہاڑوں پر جاتے ہیں تو رائیڈر وغیرہ ہوتے ہیں اگر مشکل سفر ہوتے ہیں پہاڑی سلسلے کا تو رائیڈر رہنماء ہوتے ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ یہاں کھائی ہے یہاں وہ ہدایت یہی حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہمارے باطن کی صفائی کرتے ہیں ہماری عادات ہمارے اتوار کو دیکھ کر ان کو اندازہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ کمی ہے تو وہ اس کمی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں تو اس طور پر اگر کسی کو اپنا رہبر اور پیرو مرشد بنایا جائے تو اس کی ضرورت ہر شخص کو ہے کہ وہ اپنے باطن کی صفائی کے لیے اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو بندے کو حلاقت میں ڈال دیں گی تو وہ اپنا کوئی رہبر رہنما مقرر کرے کہ جو ان چیزوں پر اس کو آگا کرے تو یہی پیر صاحب کی بیعت کرتا ہے اور اس کے حلقے اور سلسلے میں داخل ہوتا ہے اسی ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے اور انبیاء اولیاء صالحین اسی ہدایت کے لیے یہ ہیں ایک زہری اصلا تھی اور ایک باطنی اصلا تھی تو اس باطن کی اصلا کرنا ہر ایک شخص کے لیے ذاتی تو ان کے سلسلے میں بندہ بیعت ہو جاتا ہے تو مقصود اصلا ہوتی ہے لیکن اگر کوئی بیعت اس لیے ہو جاتا ہے کہ بس میں بیعت ہو گیا اور نہ میں زہری اصلا کرنی ہے تو اس کو بظاہر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بیعت ہونے کے بعد اس کو اپنے زہر کی بھی اصلا کرنی ہے اور اپنے پیر صاحب کی رہنمائی میں اپنے باطن کی بھی اصلا کرنی ہے تو اگر اس کے لیے کوئی مرید ہوتا ہے تو مرید ہونا بالکل جائز بھی ہے اور یہ جو سفر ہے باطن کا یہ بغیر کسی رہنمائی مشکل اور کٹھن بھی ہے تو اس کے لیے فیدے والی بات ہے اس میں نقصان والی بات کوئی نہیں ہے اور یہ سلسلہ چلا آرہا ہے یہ ابھی سے نہیں ہے یہ صحابہ سے یہ سلسلہ چلا آرہا ہے کہ صحابہ کا ظہر تو صافی تھا باطن بھی الحمدللہ ان کا صاف تھا ان کے بعد جو لوگ ہیں انہوں نے ان کے ظہر کی سلسلہ کے ساتھ ان کے باطن کی بھی سلسلہ فرمائی ہیں تو یہ جو سلسل ہیں یہ اوپر تک پہنچتے ہیں اور مسلمان شروع سے انہی سلسل میں چلے آرہے ہیں آپ دیکھیں بلی صغیر پاک و ہند میں جو اسلام لے کر رہے وہ کون تھے وہ سلسل والے صوفیہ تھے خاجہ مینودین چشتی اجمیری شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی کا خاندان یہ سارے خاندان سلاسل والے تھے تو اگر یہ ناجائز ہوتا تو برے صغیر پاک و ہند میں اسلام لانے والے ان سلسلوں سے ان کا کوئی تعلق مل کا مرید ہو جانا یہ بندے کے لیے دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ فیدے کا باعث ہوگا اور اس کی اخروی نجات کا ذریعہ بنے گا اور اخروی نجات اسی طرح ہوگی کہ وہ باطن کی اصلاح کریں گے تو انشاءاللہ جب باطن کی اصلاح ہوگی تو زہر ستھرا ہوگا اور زہر اور باطن ستھرے ہو جائیں تو پھر بندہ جنت کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا جو بھی کسی ولی کامل کا کسی مرشید کا پیر کا جامع شرائط پیر کا اگر مرید نہیں ہوا تو میں مدری چینل کی وساطت سے ارز کروں گا تو آپ کبرہ امیر رسول دامت برکات منالیہ کے ذریعے سے آپ بھی اس سلسلے میں شامل ہو جائیں اور امیر رسول کے ذریعے سے آپ بھی سلسلہ عادلیہ قادریہ میں بہت ہو سکتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اولیہ سالحین کا فیضان عطا فرمائے دارولتہ رسول رسول نمبر آن رہتے ہیں ان نمبر پر آپ کول کر بھی براہ راست اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل عمین صلی اللہ علیہ وآلہ سلام حادیوں رہانما ہمارے علماء ہو کبھی در پیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ